اسلام علیکم یوٹیوبر فیملی امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کا کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں نا سٹورڈ میں آئی ہوں ٹھیک ہے پروسنگ کرنے کے لیے تو یہاں سے سرپ لے گیا ہم نے ٹھیک ہے نا تو یہ سارا سمان دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو کچھ چیزیں ہم نے لے لی تھی کیونکہ یہاں کیمرہ لوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ویڈیو نہیں مناسے تھے اس لیے میں نے تھوڑ تھوڑی ویڈیو کلپ دکھا دی آپ لوگوں کو کہ میں شوپن کرنے تو لازمی آئی تھی کروسنگ کرنے کے لیے کچھ دیبے بھی دیکھ رہے تھے یہاں سے تو دیبے سمجھنی لگے دیبے بہت مہنگے تھے پر پینسنگ تھے ابیر کا پرس بھی دیکھ رہے تھے کھلونے بھی بچوں کے دیکھ رہے تھے تو کیا کہتے ہیں ہم ہی نہیں سمجھ لگی واقعی چیزیں تو ہم نے کروسنگ کرنی تھی کروسنگ کر لی تھی پھر ہم نے ساری دیکھے یہ بوتلیں بھی دیکھ رہے تھے کہ گھر کے لیے کوئی بوتل لے بچوں کے لیے پھر ہم گھر آگے کروسنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نا تو یہ میں نے بچوں کے لیے چوکو کے دبا لیا ہی دیکھیں چوکو کے دبا لیا تھا میں نے اور یہ گوشت لیا میں نے ایک بینج لیا ہے کلو ٹھیک ہے اور کلو میں نے سینہ یہ لیا ہے ٹھیک ہے کلو سے تھوڑا سا کم ہوگا تو اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو یہ میں نے نا یہ بند بڑے ملچے لگ رہے تھے مجھے یہ میرے خیال میں کم پڑائیس تیس کی زیادہ نہیں تھی تو میں نے یہ پھر یہ بھی لے لی تھی تو اس کے پاپا کہتا ہے چلو لے لیں فی بین کا برگر بنا لوں گی بچوں کے لیے تو یہ میں نے رس کا پیکٹ بھی لیا تھا ہم موسم چینج ہو گیا ہے تو چاہ کے ساتھ رس کھایا جاتے ہیں صبح کی ٹائم نا تو یہ دو لے اس کا پیکٹ لیے ہم نے اورنچ لیا اور سادھی لیا ہے ٹھیک ہے یہ دو لے اس کے پیکٹ لیا ہے ہم نے گھر گئے گھر گیا تو اس کے بعد یہ بسکٹ ٹبا لیا ہے ٹھیک ہے یہاں اس کے پاپا نے کافی چیزیں بسکٹ ٹبے لے لی تھے ان کے تو جب اسکول جائے کرے گی نایا تو اس میں سے اس کو میں نکال کے نا دے دیے کروں گی اور گھر میں کوئی امان بھی آجاتا ہے تو پھر بندہ نکالنے والا بنتا ہے تو یہ ان کے پاپا نے نا سارے دیکھیں پانچ چھے نا یہ مجھے نے اچھا لگ رہا تھا دہل کا یوگرٹ کا ڈک بسکٹ تھا تو میں نے لے لیا یہ مائلو جوس بھی اس کے پاپا نے لیا ہے آنایا بھیڑ کے لیے تو یہ بھی لیا اس کے پاپا نے تو چھوٹے ہیں میرے خیال میں یہ ہے دو ست ستر کے میرے خیال میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی رہوں گی نورکا پیکٹ لیا اس کے پاپا نے بچوں کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ان کی چیزیں لازمی ہوتی ہیں ان کی نا ہر ویک میں ان کی چیزیں آتی ہیں بچوں کی یہ میری برینی مسالہ لی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے کسٹر کا ڈبا لی ہے اور اس کے اندر نکالتی روں گی تکاہ مسالے کا ڈبا لی ہے یہ میں نے کوکو پوڈا لی ہے ضرور مجھے کیک بنانے کی ضرورت بھی تو پڑتی ہے نا تو میں نے کہا چلو میں بھی لے لیتی یہ کریم لیئی تھی میں نے کسٹر بنانے کی لیے تو یہ ہم نا ان کا سٹور کا نا ایک دیکھا سرف کیسا ہوتا ہے یہ بھی لے لیتے ہیں تو یہ سٹور کا سرف یہ تھا چاڑھ مسالہ لی ہے پھر ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نکالتی ہوں کیا یہ ٹیشو لی ہے اس کے پپا نے ٹھیک ہے یہ ساری کروسنگ کری ہے ہم نے یہ میں نے نایک لیے نے شیمپو لی ہے پیاس کا اس سے نایک لیے باز سٹونگ ہوں گے تو میں نے یہ نایک لیے شیمپو لی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے پپا کا اور میرا شیمپو ہے ہم یہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ یہ پتی لیے گھر کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا نکلے گا یہ کام فرور لیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کے پپا کا برش ہے ٹھیک ہے ہمارے طور پر یوں آگے تھے برش اس کے پپا نے سابون لیے تھی یہ ٹو والا بٹن دونے والا لیمین میکس ہے ٹھیک ہے اور یہ تین سابون لیے تھے اس کے پپا نے یہ ویک کا اسمان لے کے آنا پڑتا ہے تو یہ پیسٹ ہے یہ رہے تین سابون ٹھیک ہے اور یہ رہے میں نے نا یہ سارے پانچ چھے میں نے خمیر کے پیکٹ لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو ڈونٹ اور یہ چیزیں بنا بنا کے آپ لوگوں کو دکھایا کروں گی ریسپی بھی دوں گی تو یہ نا پیکٹ یہ نا ایک دفعہ کھول جائے نا تو ضائع ہو جائے گا تو یہ میرے پیمپل نکھ لے ہوئے تھے تو میں نے نیو فی فوشن یہ لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اپنے اس سے مساج کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا تو یہ میں لے کے آئی ہوں تو ٹرائے کر کے اس کا آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی اس کے پپا نے سڑیوں کے لیے سوکس لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے پپا کی اور میری سوکس لیے ہم نے یہ آج کے ماری کروسٹین نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اتنا سمان اللہ لو اتنا سمان اچھنا مہنگا ہے بھی کل کو اب بھی تو گھر کے لسن ادرگ بھی آنا ہے کتنا سمان آنے والا ہے یہ اظہاری کروسٹین لیے دیکھ سکتے ہیں تو بہت مہنگی کروسٹین کرو نا تو جو چیزیں ضرورت کی وہ تو لینی لینی ہے اب باقی صبح اس کے پپا نے آٹا ویا لے رمی میں نے وہ ڈالا ہے یہ سلکا سویس کی یہ بوتلے لے ٹھیک ہے اور یہ کشکاش میں نے مگوائی تھی ان سے یہ ناردہ مگوائی تھی میں نے ان سے سوکا دھنیا میں نے ثابت مگوائی تھی کوٹی مرچے میں نے مگوائی تھی ان سے ٹھیک ہے نا اور یہ لا رنگ کی لیا کریں آپ کالی کالی ہوتی ہیں وہ اچھی ضرورت نہیں دیتی کوکین میں اور یہ گرم سالا ثابت یہ مرچس کا بھندر مگوائی تھی یہ سوکا دھنیا پیسا ہوا میں نے مگوائی تھی اور یہ دیکھئے دوکلے چینی ہیں یہ تو اب میں جو مسال دار ہیں یہ ڈپو میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس میں میں کشکاش ڈال دیتی ہوں اس میں میں ناردہ نے ڈالا کر رکھا ہوا ہے یہ فیسانی رہتی ہے مداراں کوکین کرتا جب تو بدا نکال لیتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے بعد اس کو بھند کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہ میں سوکا دھنیا بھی ڈال دوں یہ مسالیں تو چاہیے ہیں باقی چیزیں نال مرچ والدی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کھوٹی مرچ ڈال دیا کھوٹی مرچ تو میں لازم مگواتی ہوں گھر میں راشن میں اس کے بغیار ہرڈی میٹ جان کہاں کھوٹی مرچ میں تو یہ کھوٹی مرچ میں مگوائی تھی اس کے پاپا سے یہ سوکا دھنیا پیسا پیسا ورڈ مگوائی ہے یہ ڈال دوں گی اس کے اندر گرم سالہ بھی تو میں نے سابرو ڈال دیا تھا وہ سامنے رکھا ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں چی طرح جھاڑ لے شوپرو میں یہ مسئلہ رہتا ہے یہ ڈال دوں گی سارا اس کے اندر اس کے بعد ان کے ڈھکن لگا دوں گی سب میں یہ دیکھیں سب میں ڈھکن لگا دوں گی اور اس کے بعد اس کو رکھ دوں گی اس کی اور ایڈی تھوڑی سی رکھی ہوتی ہے پھر بھی میں اس کے پاپ سے مگوائی لیتی ہوں کہ اگل کو ختم ہو جہا پھر بزار جائنا پڑے گا اس کے پاپا پہلے ہی سودہ سارا لاکے رکھتے ہیں کہ ایکسٹر پڑی ہوئے چیز تو کام ما جاتی ہے باہر بڑنا چیزیں نہیں لینی چاہیئے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب یہ ہی رکھ دوں گی سارے باکس چینی میں رکھ دوں گے ابھی دراز میں کیونکہ ابھی چینی رکھی ہوئی ہماری تو اس کو میں دراز میں رکھ دوں گے ابھی یہ سارے شیشیں یہ میرا کچن میں یہاں ہی لگا دیتی ہوں اب اس کے پاپا پیاس لے کے آئے تین کلو یہ سارا پیاس ڈال دوں گی اس پنیلا کر کے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ ٹوماٹر لے کے آئے دو کلو تو یہ یہ چیزیں اتنے ہی مگوالتیں بس ہم جب چاہیے ہوتی تو اس کے پاپا جب سبزی لیں جاتے تب لی آتے ہیں تو یہ پائیہ درک اور پائیہ لسل لے کے آئے تھے اس کو میں گرانڈ کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ان سے کہوں گی دیسی لے کے مجھے نا وہ موٹا ہوتا چاہیے تو یہ ٹوماٹر لے کے آئے اس کو بھی واش کر کے میں رکھ دوں گی کیونکہ جب انسان ہنڈی برا پکانی ہوتی ہے تو پھر وہ دھوتا ہے اس سے اچھی چیز ہوتی ہے آپ دھوکے رکھا کریں دھنگی مرچے بھی لی آئے تھے اس کے بعد میں ٹوماٹر چی طرح دھو دیئے دیکھیں مل مل کے دھوکے جب ہی سوک جائیں گے تو اس کا رکھ دوں گی اور آپ میت کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس طرح مجھے سپورٹ کرتے اللہ حافظ